ہنسا میں لوگوں کو بانٹ دیجئے دھرم کے نام پر بانٹ دیجئے جاتی کے نام پر بانٹ دیجئے چھتر کے نام پر بانٹ دیجئے یہ لوگ بانٹنے کا کام کرتے ہیں اور بانٹ کر ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی طاقتوں میں یہ ختم کرنے کا کام کرتے ہیں کہ جو رکھچک ہیں وہی بکھچک بنا دیے ہیں جب رکھچک جنوں کو ہماری اس رکھچہ دی گئی ہے اگر اس دیش کے اندر وہی اگر ستہ کے پکش میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کس سے امید کریں گے کہ آپ کی کوئی ہنسا کو ختم کرے گا اگر دو ہزار چوبیس میں اپنی طاقت نہیں بنائی گئی تو یہ دیش آنے والے سامنے میں جو لوگ کہتے ہیں سویدھان کو بدل دیں گے ہاں یہ سویدھان کو بدل سکتے ہیں اس دیش میں بُڑھ کے خلاب ی теб چین رکھا ہے جب یہ دیش میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں بُڑھ کے دیش سے آیا ہوں میں ہم بیٹ کر کے دیش سے آیا ہوں کوئی تمہیں پار دینے والا نہیں ہیں کوئی تمہیں راجہ بنانے والا نہیں ہے کوئی تمہیں پردھانمنٹری بنانے والا نہیں ہے اگر کوئی بنا سکتا ہے تو تου خود اپنے آپ کو بنا سکتے ہو خود خدا ہونا پڑے گا پربستی ہو گئی ہے پگلنی چاہیے اب ہمالے سے کوئی نئی گنگا نکلنی چاہیے ہنگا میں کھڑا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہماری کوشش ہے کہ اس دیش کی اور سماج کی صورت بدلنی چاہیے بولنس کو کتابوں میں نہیں پڑا ہم نے بولنس کو جہلا ہے اس دیش کی اندر تو ہم سے اچھا بولنس کے بشے میں کون جانتا ہوگا دھائی ہجار تالتے اس دیش میں ہم لوگ نے بولنس جہلا ہے ہنسا جہلیے ہم جانتے ہیں ہنسا کیا ہوتا ہے اور باباتاو ڈاکٹر ہم بیٹ کر نے جب اس دیش کے اندر سمیدہان لاغو کیا تو باباتاو ڈاکٹر ہم بیٹ کر چاہتے تھے یہ سماج کیسا بنے یہ سماج نائے پہ آدھاریت بنے یہ سماج سمتا پہ آدھاریت بنے یہ سماج بندوتا پہ آدھاریت بنے یہ سماج سریڈم پہ آدھاریت بنے مگر کچھ چند چالاک لوگوں نے اس سماج کو ایسے نہیں بننے دیا اور ہنسا کی طرف اس دیش کو جانے دیا آج یہ ہنسا ہو رہی ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ نئی نئی ہنسا ہے یہ نئی نئی ہنسا نہیں ہے یہ بہت پرانی ہنسا ہے یہ لوگ ہنسا کے معاشر ہیں معاشر یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے لوگوں کے وعدے پورے نہیں کیے ہم لوگوں کو جواب کیا دیں گے اس دیش کو کیا جواب دیں گے ہم اس لئے ہنسا کراؤ ہنسا میں لوگوں کو بانٹ دیجئے دھرم کے نام پر بانٹ دیجئے جاتی کے نام پر بانٹ دیجئے چھتر کے نام پر بانٹ دیجئے یہ لوگ بانٹنے کا کام کرتے ہیں اور بانٹ کر ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی طاقتوں میں یہ ختم کرنے کا کام کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی ملائم نے ابھی بولا کہ لوگوں نے جنبی پیدا کر دیے ہیں ٹرین کی اندر ایک آدمی جب گولی مارتا ہے ایک سمپردائی کے لوگوں کو تو کہنا بھول گئے کہ جو رکھچک ہیں وہ بکھچک بنا دیے ہیں جب رکھچک جنوں کو ہماری سرکھچا دی گئی ہے اگر اس دیش کے اندر وہی اگر ستہ کے پکش میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کس سے امید کریں گے کہ آپ کی کوئی ہنسا کو ختم کرے گا یہ دیش ایسے حالاتوں میں ہے کہ اگر دو ہزار چوبیس میں ان لوگوں کو نہیں روکا گیا اگر دو ہزار چوبیس میں اپنی طاقت نہیں بنای گئی تو یہ دیش آنے والے سمیں میں جو لوگ کہتے ہیں سویدھان کو بدل دیں گے ہاں یہ سویدھان کو بدل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ان کا ایک منشٹر تھا انہم کمار ہے گھرے انہوں نے کہا کہ we are here to destroy this we are here to change the constitution of India ہم یہاں پر ہیں بھارت کے سویدھان کو بدلنے کے لیے اور اب تو ان کے آرثیق سلاکان نے بھی بول دیا کہ نیا سویدھان بننا چاہیے دیش کے اندر یہ سویدھان کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ سویدھان کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ سویدھان آپ کو بوٹنگ کا دیکھا دیتا ہے آپ کو سکھا کا دیکھا دیتا ہے آپ کو سپلنٹا کا دیکھا دیتا ہے آپ کو نیای کا دیکھا دیتا ہے یہ سویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک طرف تو NDA ہے اور ایک طرف انڈیا ہے ایک طرف انڈیا ہے تو بھارت کے سویدھان کا article number one کیا کہتا ہے انڈیا that is بھارت اور اس دیش کے بہو جن تو بھارت میں رہتے ہیں جب تک آپ بھارت کو نہیں ملائیں گے آپ نہیں کر سکتے آپ بولنس فری انڈیا نہیں کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بوٹ ہیں یا ہم لوگ تو ویسے ہی آ جائیں گے جیسے آپ لوگوں نے ہماری بوٹوں کو ہمیشہ سے لینے کا کام کیا ہم کو کبھی مان سم مان دینے کا کام نہیں کیا ہماری پیڑا کو دیکھنے کا کام نہیں کیا اس دیش کے اندر ہم لوگ کیسے یہاں سے جرم سے لے کے مردیو تک کیسے سہن کرتے ہیں کسی نے اس بات پر کبھی دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے ان لوگوں نے ہمیں بکھراب کیا ہے ان لوگوں نے ہمیں نفرت کے جال میں فسادیا ہے یہ نفرت کا جال اتنا بڑا ہو گیا ہے میرے بھائیو کہ اگر آج آپ نہیں سملے تو کیسے سملیں گے لوگ کہتے ہیں کہ بہن کبھانی مائیوٹی ہمارے ساتھ نہیں آ رہی ہے ارے بہن جی دور درسی نیتا ہے بہن جی ان کے لڑتے لڑتے اب نیسٹرل نیبل کی پارٹی بنائی ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دیش میں کتنی پارٹی ہیں جو نیسٹرل لیبل کی پارٹی ہیں اس دیش میں چھے نیسٹرل لیبل کی پارٹی ہیں سب سے بڑی بوٹنگ کی ادھار پر کون ہے بی جے پی ہے سیکنڈ نمبر کی کون کانگریس ہے اور تھرڑ نمبر کی اس دیش میں اگر کوئی سب سے بڑی پارٹی ہے تو بہو جن سماج پارٹی ہے بہو جن سماج پارٹی کے آپ بوائلنس فری یا بیجے پھری کیسے انڈیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ آپ بڑی طاقت کو اگنور کر رہے ہیں یہ گلت خیمی ہے آپ لوگوں کی ہم جیتے ہیں سمیدہان کو ہم سمیدہان کو مات پڑتے نہیں ہیں اس لئے ہمارا ایک ایک قادمی یا سیار ہے اس سرکار کو بدلنے کے لئے ہم ایسے ہی نہیں گھوم رہے ہیں اس دیش کی اندر ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے عدھکاروں کو آپ کے بچوں کے عدھکاروں کو ختم کیا جا رہا ہے آپ کو ایک ایسی نفرت کی طرف ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ٹرین میں بھی دیکھیں گے تو بولنش ہوتا ہے نوہو میں آپ نے دیکھا یہ پریوب کر کر دیکھتے ہیں آپ آسام کی گھٹنا لے لیجئے آپ اقلاق کی گھٹنا لے لیجئے آپ پہلوکاں کی گھٹنا لے لیجئے آپ ہاتھ رس کی گھٹنا لے لیجئے جب ہاتھ رس میں ایک دلد بیٹی کو تیل چھڑ کر رات تو دو بجے جلا دیا جاتا ہے اور مکھے منتی دیکھتا رہتا ہے وہاں کی پولیس وہاں کے لوگوں کا مہو بند کر دیتی ہے تو پھر آپ لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی کیوں نہیں اٹھائی دیش کے لوگوں نے آواز کچھ ہمارے لوگوں نے آواز اٹھائی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہنسہ سب کے لیے بوری بات ہے ابھی پیپل صاحب کہہ رہے تھے ہم بدھ کے ماننے والے ہیں یہ دیت بدھ کا ہے اور بدھ کے خلاف انہوں نے یودھ چھڑ رکھا ہے اس دیت میں بدھ کے خلاف یودھ چھڑ رکھا ہے جب یہ دیت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں بدھ کے دیت سے آیا ہوں میں امبیٹ کر کے دیت سے آیا ہوں اور یہاں پر بھارت کے اندر بدھ کے لوگوں کے خلاف انہوں نے یودھ چھڑ رکھا ہے یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ ایک پیڈی کو گلام بنانے کا جو سڑھی انتر ہے یہ دن پر دن آپ لوگوں کے سارے عدکاروں کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور میرے مسلمان بھائیو آپ لوگوں پر جو اتیا چار ہو رہا ہے اگر آپ کا این ارسی ہو اگر اس دیت میں آپ کے اوپر کو جنم ہوتا ہے تو بہو جن سواج اپنا باواسہ و ڈنگ ڈم بیٹ کر سوی دھان اور جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو بتائیے آپ لوگ ہم لوگ ویچاری گروپ سے ایک ساتھ ہیں کیونکہ اس سمجھنا آپ کی ایک ہے اور ہماری بھی وہی سمجھنا ہے اس لئے ہمارا ترد ایک ہے اور ہم لوگ آپ اس میں نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اس دیت کے اندر ہماری سمجھنا کو ہمیں اپنی پاور خود بنانی ہے ہمیں اپنی پاور خود بنانی ہے ہم آج تک مانگتا ہوں کہ ہم کو دے دیجئے کوئی تمہیں پاور دینے والا نہیں ہے کوئی تمہیں راجہ بنانے والا نہیں ہے کوئی تمہیں پردھان منتری بنانے والا نہیں ہے اگر کوئی بنا سکتا ہے تو تو خود اپنے آپ کو بنا سکتے ہو خود کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو نکلنا پڑے گا گھر سے بار پار سمجھانا پڑے گا باباستہ وڈکٹم بیٹ کر کو سمجھانا پڑے گا سمجھان کو سمجھانا پڑے گا ان لوگوں کی نیتیوں کو جو ہمارے خلاف ہیں آپ لوگ تیار ہیں ایک بات کے لیے کہ اولا آج یہاں پر آئے آپ نے وولنسری انڈیا کا ایک نعرہ دے دیا کہ آپ ایک سال کے لیے پورے دیش میں جا جا کر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں گے اگر ہوں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے دوہزار چوبیس میں مہاول بن رہا ہے دوہزار چوبیس میں لوگ تیار ہو رہے ہیں آپ نے دیکھ لینا ابھی چنانب آنے والے ہیں دیکھ لینا چنانب دوہزار چوبیس سے پہلے چنانب دیکھنا کیا ہونے والے دیش کے اندر ہم نوجوان کھڑا ہو چکا ہے کسان کھڑا ہو چکا ہے اس دیش کا جو مجدور ہے جو سنسل جو سنسل سنسل تک بناتا ہے شووے سوے ہمارے لوگ ڈیس کی سفائی کرتے ہیں گٹروں میں اتر کر ان کی موت ہو جاتی ہے چندریان پر بھیجنا بھیج سکتے ہیں یان بھیجانا بھی اچھی بات ہے مگر گٹر کو ساپ کرنے کی مسین نہیں بنا سکتے ہیں یہ تمہارے ایک راپسڑی انتر ہے جو ہجاروں سالوں سے چلا رہا ہے آج بھی چل رہے ہیں جب ان لوگوں کو سویدھان بنانے کا یہ لوگوں کو کوئی گرنت بنانے کا موقع ملا تو کیا کہتے تھے ایک پڑھ سکتا ہے ایک لڑھ سکتا ہے ایک بیپار کر سکتا ہے اور بہت سارے لوگ غلامی کریں گے مگر جب آب آسا ڈاکٹر مبیٹ تو کوئی دیس سویدھان بنانے کا موقع ملا تو انہوں نے کہا سب پڑھ سکتے ہیں سب لڑھ سکتے ہیں سب بیپار کر سکتے ہیں اور سب سب کی سیوا کر سکتے ہیں ایسے بیدھان کو ایک ختم کرنا چاہتے ہیں پھر کون سا بیدھان بنانا چاہتے ہیں لوگ یہ کون سا سڑیاند کرنا چاہتے ہیں اس دیس کے اندر اگر اب مہلاؤں کو آجادی کی بات کری جائے جیسے اب ہمارے ساتھی نے کہا کہ اس قورم میں ایک مہلہ کی کمی ہے اور ہماری بہن کو بلا کے بولا اس دیس میں مہلاؤں کی آجادی کے لیے کسی نکام کیا ہے تو بابا ساب ڈاکٹر امبیٹ کرنے کام کیا ہے ان کے خلاب کتنا بولنس ہے ہم لوگ نکاننا چاہتے ہیں جو لوگ بھوڑن سکتی کو نکاننا چاہتے ہیں وہ غلط خیمی میں ہیں یہ دو ہزار تیش ہے میرے بھائی یہ دو ہزار تیش ہے نوجوان جاگ چکا ہے اب تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہے اگر سمبان دو گے تو سمبان ملے گا چونکہ ہم بولنس کو جانتے ہیں لڑنا بھی ہم جانتے ہیں اس لئے آج بھی ہم جانتے ہیں ہم لڑائیں گے ان لوگوں سے اور جب تک لڑیں گے جب تک ہمارے سرین میں خون گئی کے کترہ ہے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں نہ ہم پہلے پیچھے ہٹے ہم نہیں ہٹے انہوں نے جاتی کری ہم لوگوں پر آج بھی جاتی کرتے ہیں گاؤں میں بوچھو کے نام پر مارا جاتا ہے پرات نہیں چڑھنے دی جاتی ہے لوگوں کو موٹر سائیکل پر جاتے ہیں تو قتل کر دیا جاتا ہے ہم جھیلتے ہیں جیسے میرے بھائی نے بولا ابھی ملائم نے اکوار دیکھ لیجئے اکوار میڈیا ہیڈ لائن دیکھ لیجئے سب جگہ دلیتوں کی ہتیا مسلموں کی ہتیا مہیراؤں کی ہتیا سب جگہ ہو رہا ہے مگر ہمارا دیش ہمارے لوگ کھڑے نہیں اوپر گھروں میں ہیں تمہارے گھر بھی نہیں بچنے والے میرے بھائی تمہارے گھر بھی نہیں بچنے والے ہیں کیونکہ لوگوں نے من بنا لیا ہے کہ پھر دوارہ تم کو گلامی کے بیٹیوں میں لے لانا چاہتے ہیں لوگ جو آجادی آپ لوگوں کو بڑی مشکل سے ملی ہے جو بوٹنگ کا دکار آپ کو بڑی مشکل سے ملا ہے ایسے نہیں مل گا بوٹنگ کا دکار اب پردنے باوہ سا ڈاکٹر مبیٹر نے اپنے چانچار بچوں کی قروعانی دیئے ایک منٹ میں بولنس فری انڈیا ہو جائے گا دو ہزار چوبیس میں آپ صرف بوٹنگ کے دکار کا استعمال کر لیجئے آپ بوٹ ڈال دیجئے ان لوگوں کو ستہ سے بھار کر دیجئے ان کا انتظام ہو جائے گا اس کا ایک ہی راستہ ہے وہ ستہ ہے ستہ سب کچھ نردھاری ستہ سے ہوتا ہے آپ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں صرف آپ یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی خطرہ ہے ہمارے لئے ہمارے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی خطرہ ہے تو یہ بی جے پی والے لوگ خطر میں آرسس والے لوگ خطرہ ہیں اس دیجئے کے لئے جو ایسی لڑنیتی کو بناتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے میں ان سے نہیں ڈرتا ہمارے لوگ نہیں ڈرتے ہیں ان لوگوں سے کیونکہ ہم ان لوگوں سے ڈھائی آزار سے لڑتے آئے ہیں ہم ایسی بیبستہ سے لڑتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو تیار ہونا پڑے گا اور آپ کو بھائی چارہ بنانا پڑے گا جب تک آپ بھائی چارہ نہیں بنائیں گے تو جب تک بات بننے والی نہیں ہے ساتھیوں جلم کے سائے میں موں کھولے گا کون جلم کے سائے میں موں کھولے گا کون اور ہم بھی چھپ رہیں گے تو پھر بولے گا کون ہم بھی چھپ رہیں گے تو بولے گا کون یہ آپ کے بچوں کو آپ کے بچوں کو اسکول سے نکال کر روڑ پر یہ دنگا کرانے کے لئے ٹریننگ دے رہے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا دیس کے لوگوں کو اس دیس میں آئی ایس پی سی ہے ڈاکٹر انجینئر پروفیزہ جج وکیل بندے جو ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پر دوسری ٹریننگ دی جا رہی ہے آپ کے بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اپنے بھائیوں سے لڑو اپنے بھائیوں کے نفرت فیلانے کا کام کرو اور رات دن کچھ لوگ تو نفرت فیلانے ہیں جب ان کے منشٹر ان کے ایمیمبر اپ پارلیمنٹ ان کے نیتا جب ایسی ایسی بھاسنوں کا استعمال کرتے ہیں اور میڈیا ان کو دکھانے کا کام کرتی ہے اس دیس میں جو دیموکریسی کا چوتھ اپلر میڈیا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے کہاں ہے دیموکریسی اس دیس کے اندر اگر آپ فنڈامیٹل رائٹ سے اپیوک کریں گے آپ آسٹیکل نائنٹ کا اپیوک کریں گے تو کلم پہ پہلا لگائیں گے آپ کو جیل میں ڈالنے کا کام کریں گے آپ پہ یورپی لگائیں گے آپ پہ انہیسی لگانے کا کام کریں گے اور جیل میں ڈالنے کا کام کریں گے جب اس سماج کو اپنے جیل بنا دیا ہے تو جیل پہ جانے سے کیا ڈرنا ہے آپ کو لڑنا پڑے گا آپ کو بھاگنے کا کوئی او کوئی او نہیں ہے آپ کے بعد کوئی شادن نہیں ہے بھاگنے کا کہیں نہیں بھاگ سکتے یہ لوگ تو پیسے والے لوگ ہیں بیدیش میں سیٹل ہو جائیں گے ریپورٹ بھی آئی ابھی ایک لاکھ سے زیادہ بیدیش میں سیٹل ہو گئے آپ کہاں جائیں گے یہ دیش آپ کا ہے آپ کے پرکھوں کا دیش ہے یہ میرا دیش ہے یہ میرے پرکھوں کا دیش ہے خون پسینہ آج بھی بہاتے ہیں میرے لوگ آج بھی میرے لوگ خون پسینہ ہاتے ہیں یہ دیش میرا ہے میرے دیش کو بچانا ہے تو جب دیش کو بچانا ہے تو دیش میں کھڑا ہونا پڑے گا تو میں آپ کو اکنارہ دیتا ہوں ساتھیوں اے بہو جنوں اپنی آہوں میں اثر پیدا کرو اے بہو جنوں اپنی آہوں میں اثر پیدا کرو جرم سے لڑنے کو تم شیرے کی گھر پیدا کرو اگر بچانا چاہتے ہو اس دیش کو تو سنو بابا ساہو ڈاکٹر امبیٹ کر بانوار کاشی رام صاحب پیدا کرو نہیں تو اس دیش نہیں بسکتا بابا ساہو ڈاکٹر امبیٹ کر کا آئیڈیا آف انڈیا آپ لوگوں نے پڑھنا ہوگا اور جب آئیڈیا آف انڈیا پڑھیں گے تو اس دیش کو بچانے کے لیے آپ گھر پر سے بہار نکلیں گے اور یہ دیش بچے گا یہ دیش والنس فری بھی ہوگا اور ایسے لوگ دیش سے بہار بھی جائیں گے